بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہمارا سبق نمبر چار کا پہلا حصہ ہے اور سبق کا نام ہے وقت کی پابندی آج کے سبق میں ہم اسم فیل اور حرف کے بارے میں پڑھیں گے سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلاتِ تعلوم یعنی سلو کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سلو ہے سادہ جملے میں اسم فیل اور حرف کی پہچان کر سکیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج کے سبق میں جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ہم تین چیزیں سیکھیں گے اسم فیل اور حرف یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ہم عام اقتباس میں یا کسی بھی جملے میں اسم کی پہچان کس طرح کریں گے اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف سیکھیں گے اور اسم کی تعریف آپ کی کتاب میں موجود ہے جو کہ ہے وہ کلمہ جو کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے اسم کہلاتا ہے یعنی ہر وہ کلمہ جو کسی شخص کا نام ہو جو کسی چیز کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو اس کو ہم کہتے ہیں اسم جیسے مثال کے طور پر اسمان اسمان ایک شخص کا نام ہے اسی طرح اس شخص کا نام جو بھی ہوگا ہم اس کو اسم کہیں گے جیسے اسمان علی عمر احمد حسن عبداللہ وغیرہ وغیرہ اسی طرح گین یہ ایک چیز کا نام ہے اور امریکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے اسی طرح پاکستان لاہور کوئٹا کراچی اور پشاور یہ سب جگہ کے نام ہیں اسی طرح خیبر پختونخوا پنجاب بلوچستان سند کشمیر ہر وہ کلمہ جو کسی جگہ کے نام کو ظاہر کرے اس کو ہم اسم کہتے ہیں اب چلتے ہیں فیل کی طرف اور فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے ہونے یا سہنے کو ظاہر کرے فیل کہلاتا ہے یعنی ہر وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے کو بتائے یا کسی کام کے ہونے کو بتائے یا کسی کام کے سہنے کو بتائے اس کو ہم کہتے ہیں فیل جیسے نہایا پکایا اور کھایا اس کے علاوہ فیل کی اور بھی بہت سی مثالیں آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے پڑھا لکھا دوڑا چلا یا چلایا وغیرہ وغیرہ تیسری چیز ہم آج پڑھیں گے حرف اور حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فیل کو آپ اس میں ملائے یا کلمات کا آپ اس میں تعلق پیدا کرے اور اکیلا کچھ مانا نہ دے یعنی حرف کی بنیادی پہچان یہ ہے پیارے بچوں کہ حرف اکیلا کچھ مانا نہیں دے گا ہاں یہ اسم اور فیل کو آپ اس میں جب ملائے گا پھر اس کا مانا ظاہر ہوگا یا دو کلمات کو آپ اس میں ملائے گا اور ان کا آپ اس میں تعلق پیدا کرے گا اس وقت اس کا مانا ظاہر ہوگا اور اس کا مانا ہمیں سمجھ میں آئے گا اگر یہ حرف اکیلا ہوگا تو اس کا کوئی مانا نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر پر میں تک اور کے وغیرہ اب یہ جتنے بھی حروف ہیں پر میں تک اور کے اگر یہ اکیلے ہوں ان کا کوئی مانا نہیں ہوتا اور نہ ہمیں ان کا کوئی مانا سمجھ میں آتا ہے لیکن جیسے ہی یہ حروف دو اسموں کو یا اسم اور فیل کو یا کسی بھی دو کلمات کو آپس میں ملائے اور ان کا تعلق پیدا کرے اس وقت ان کا مانا سمجھ میں آتا ہے تو یہ تھا اسم فیل اور حرف کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں تا کہ ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائیں ہمارے سامنے سب سے پہلے اسم کی مثالیں دی گئی ہیں اور آپ کے سامنے کچھ جملے دی گئے ہیں مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے دوسرا جملہ ہے حمید کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا زاکر ہندوستان کا بادشاہ ہے ان مثالوں میں اسم کون کون سے ہیں استاد شاگرد کیوں یہ ایک شخص کا نام ہے اسی طرح حمید اس لیے کہ یہ شخص کا نام ہے ہاتھ یہ ایک چیز کا نام ہے پرندہ یہ بھی اسم ہے زاکر یہ بھی اسم ہے شخص کا نام ہے ہندوستان یہ ایک جگہ کا نام ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ کسی شخص چیز آپ جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں تو ان مثالوں میں آپ کو جہاں بھی کسی شخص کا کسی چیز کا یا کسی جگہ کا نام سمجھ میں آئے اس کو ہم اسم کہیں گے اب چلتے ہیں اور فیل کی مثالوں کو دیکھتے ہیں فیل کی مثالوں میں ہمارے سامنے کچھ جملے دیئے گئے ہیں پہلا جملہ ہے عدیل بڑھتا ہے اور ہم نے فیل کی تعریف میں کیا سیکھا تھا کہ فیل کسی کام کے ہونے کرنے یا سہنے کو کہتے ہیں تو جہاں بھی کوئی کام بتایا جائے گا اس کو ہم کہیں گے فیل جیسے کہ مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے عدیل پڑھتا ہے اس میں کون سا کام ہمارے سامنے ہوا پڑھتا پڑھنا ایک کام ہے لہٰذا ہم کہیں کہ اس جملے میں پڑھتا یہ فیل ہے اسی طرح عابدہ نے خط لکھا عابدہ نے خط لکھا اس میں کام کون سا ہے خط لکھنا لہٰذا اس کو ہم کہیں گے یہ فیل ہے اگلی مثال عرفان مسجد گیا اس میں جانا مسجد گیا یہ کیا ہے فیل اور کیا بتا سکتے ہیں کہ عرفان کیا ہے بالکل ٹھیک عرفان اسم ہے اس لئے کہ عرفان ایک شخص کا نام ہے ہم لاہور جائیں گے آخری مثال جائیں گے اس میں فیل ہے اور نیچے لکھا بھی ہوا ہے ان جملوں میں پڑھتا ہے لکھا گیا اور جائیں گے کے الفاظ فیل کہلائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں حرف اور اس کی مثالوں کو ہم پہچانتے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے اسلم اور تنویر آئے اسلم اور تنویر آئے یہ ہمارا پہلا جملہ ہے اسم اسلم اسم ہے اس لئے کہ ایک شخص کا نام ہے تنویر بھی اسم ہے اس لئے کہ یہ بھی ایک شخص کا نام ہے اور آئے یہ فیل ہے اس لئے کہ اس میں کام کا ہونا بتایا گیا ہے ایک چیز بچ گئی وہ ہے اور لہٰذا اور کیا ہو جائے گا حرف ہو جائے گا اس لئے کہ اور نہ تو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہے کہ اس کو ہم اسم کہیں اور نہ ہی اس میں کسی کام کا ہونا کرنا یا سہنا بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو فیل کہیں لہٰذا اس کو کہیں گے حرف اور اس نے کام کیا دو اسموں کو آپ اس میں ملا رہا ہے کس کو تنمیر اور اسلم کو دوسری مثال منیر مسجد تک گیا اس جملے میں لفظے تک یہ کیا ہے حرف جو کہ ایک اسم کو فیل سے ملا رہا ہے اسی طرح اسلم کا بھائی ہنہ کی کتاب باغ کے پھول بغیرہ ان جملوں میں کا کی اور کے جیسے اسلم کا بھائی ہنہ کی کتاب اور باغ کے پھول یہ تمام کے تمام کیا ہیں حروف ہے اب چونکہ آپ نے اسم فیل اور حرف کو کافی تفصیل سے پڑھ لیا ہے اب ہم آپ کو دیں گے گھر کا کام اور گھر کا کام آپ کی کتاب میں موجود ہے اور وہ گھر کا کام کیا ہے درزیل فقرات میں سے اسم فیل اور حرف کو چن چن کر الگ الگ خانوں میں لکھیں بہت آسان کام ہے آپ کے حرف کو الگ الگ کرنا ہے اور ان جملوں میں جہاں آپ کو اسم نظر آئے اس کو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے جو آپ کو فیل نظر آئے آپ نے وہ یہاں لکھ نے ہے اور ان جملوں میں جہاں جہاں آپ کو حرف نظر آتا ہے ان کو آپ نے یہاں ان خانوں میں لکھ دینا ہے جیسے مثال کے طور پر استاد نے سبق پڑھایا اس میں اسم کون سا ہے استاد کیونکہ وہ ایک شخص کا نام ہے پڑھایا چونکہ ایک کام ہے لہٰذا یہ فیل ہے اور نے یہ کیا ہے حرف تو آپ نے اسی طرح ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور جہاں جہاں اس میں اسم فیل اور حرف آپ کو نظر آتا ہے آپ نے اس کو دی گئی ہوئی جگہ پر لکھ لیں اور دوسرا گھر کا کام کیا ہے وہ بھی آپ کی کتاب ہی سے لیا گیا ہے اور آپ کے سبق سے ایک اکتباس آپ کو دیا گیا ہے اور آپ کا کام بہت بہت آسان ہے اور اسی کتاب میں آپ نے پینسل کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کرنی ہے یہ تا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ آپ نے اسم فیل اور حرف کو اچھی طرح سے سیکھ لیا ہوگا اور اب آپ ہر جملے میں اور ہر قسم کے جملے میں اسم فیل اور حرف کو تلاش کر کے اس کی پہچان اور نشاندہی کر سکتے ہیں گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ